موسیقی السلام علیکم ناظرین آج میں ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل سائکیدار پکنگ بچ سائکا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن ہرہ مسالہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن ہرہ مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جنگ انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس میں میں نے چکن لیے ایک کلو ہری مرچے لیے آٹھ ہزن نمک لیے بنے ڈاکٹی سپون سفید زیرہ لیے ون ٹیبل سپون سبس لچی لیے یہ تین دارچینی لیے چھوٹے ٹکڑے ہیں آپ کے پاس بڑی دارچینی ہے تو ایک سٹک صرف وہ جائے گی اس میں ہرہ دنیا لیے ایک گڑی ہرہ دنیا کو میں نے اچھی طرح واش کر لیے اور میں نے صرف اس کے لیوز نہیں لیے ساتھ میں میں اس کی جو سٹیمزیں وہ بھی ڈالوں گی یہ پیس لوں گی میں نے یہاں پہ یوگرٹ لیے میں نے دیں ایک کپ پیاس لیے ایک ڈارچ سائز کا میں نے اسے موٹا موٹا اس طرح کھٹ لیے کیونکہ میں نے اسے پیس دائیں لیمن جوس لیے ون ٹیبل سپون پودینہ لیے دو ٹیبل سپون اگر آپ کو پودینہ نہ اچھا لگے تو آپ اس کو سکف کر سکتے ہیں لیکن اس ریسپی میں بہت اچھا فلیور آتا ہے پودینہ کا بلیک پیپر لیے ون ٹی سپون لیسنے درک پیس لیے ون ٹیبل سپون اور فریش کریم لیے یہاں پہ میں نے پیکٹ کی فریش کریم لیے یہ دو ٹیبل سپون یوز کروں گی یہ ہرہ مسالہ ہے تو اس لیے اس میں کچھ جو ریڈ چلی اور گرہ مسالہ اور باقی چیزیں اس طرح کی نہیں ایڈ ہو رہی اس میں جو سپائیسز ہیں وہ بلیک پیپر اور گرین چلی ہیں تو اس لیے گرین چلی میں نے یہاں پہ یہ لیے جو یہ اتنی زیادہ سپائیسی نہیں یہ میں نے آٹھ لیے تو اس کا کوئی نہیں ہے آپ جو ہے جو ہے جتنا سپائیسز لیتے ہیں اس میں جو ہیں گرین چلی کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ریسٹ کے ساب سے اب میں نے ایک بلینڈر جھاب لیے یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ مسال جو پیچھنے والے چیزیں وہ پیچھ لیتی ہوں اس میں میں ہاف کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اس میں یہ جو پیاز ہے سلائس کیوں یہ بھی دار رہی ہوں پودینہ ڈال دیتی ہوں اور ہری مرچے اور ہرا دنیا ڈال کے میں سے بلینڈ کر لیتی تو گنانا سٹارٹ کرتی ہوں میں یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لیے اس میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال لے اس آئل فروس گرم ہوگے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دہچینی اور آلائی چی ہلکہ سمیس سے فرائی کروں گی ہمیس میں بس چکن ایڈ کر دوں گی ساتھ میں یہ لسن ادھرک بھی ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا چکن کو میں ایک سا گو منٹ کے لیے فلم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے آئی فلم پہ تھوڑا سا گو منٹ کے لیے میں اسے فرائی کر لیتی ہوں چکن کو پائی کرتے ہوئے یہاں پہ مجھے ایک سا ڈیڑھ مینٹ ہوئے اب ہمیں ساتھ میں سفید زیرہ ڈال دیتی ہوں اور یہ نمک ہم اسے اچھے کرا مست کرتے ہوں اور اسے دو سا تین منٹ کے لیے کبھا ساتھوں ہمیں گے مصالا میکس کرنے کے بعد چکن کو یہاں مجھے پکاتے ہوئے چار منٹ ہوگئے اب رسے سے بہت زیادہ نہیں پکاؤں گی اس پہ میں نے پیسا ہوا مصالا بھی ڈالنا ہے بڑا سا چکن کا کچا پانی وہ ختم ہوگئے اب میں نے جو مصالا پیسا کام پیسا کام ڈھا رہی ہوں یہ ہری میرچے ہرادانیا اور پیسا پہ تھوڑا سے پانی کے ساتھ یہ ڈال دیتی ہوں ہی ڈال دیتی ہوں ہی ڈال دیتی ہوں ہی ڈال دیتی ہوں ہی ڈال دیتی ہوں اسی طرح مکس کرلوں گی اسے کچھ دیر کے لیے میں کور کروں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس کا جب تک پانی پہ ڈرائی ہو جائے گا پھر میں اسے گھلوں گی ابھی میں اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں چکن کو پکتے ہوئے یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہونے والے ابھی بھی اس میں پانی ہے میں نے ایکسٹر پانی نہیں ایڈ کیا تھا اس کو مسالہ پی تیستے وقت جو میں نے آپ کا پانی ایڈ کیا ہے وہ تھا اور دیں گے پانی تھا یہ اتنا زیادہ اس میں ہو گیا یہ بھی چار منٹ سے ہو گئے ابھی تقریبا چار منٹ اور لگیں گے اسے ہی پانی ڈرائے ہونے میں جب تک پانی سوپ نہیں جاتا میں اسے خبر کر دیتی ہوں چکن سے پانی یہ بس آلماسٹ ڈرائے ہونے والے اب میں اس میں یہاں پہ بلیک اپل ایڈ کر دیتی ہوں اب میں اس سے کھوڑا سا بھونگی دو سے دی منٹ کے لیے چکن ہمارا بھون جائے چکن ہمارا بھون جائے چکن ہمارا بہت اچھا سا بھون رہا ہے چکن کے لیے کیمارا بھون گیہ یہ چکن کو بھونتے ہوئے یہاں پہ تین منٹ ہو گئے ہیں بس ایک آل منٹ کے لئے اور کام بھی میں سے اب یہاں پہ اس ٹیکے میں یہاں پہ اس میں نمک سوری لیمن جو شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ آپ نمک بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی اگر آپ کو کام لگے تو آپ کو اوریٹ کر سکتے ہیں چکنماری بلکل بن چکی ہوئی ہے اور یہ چکنماری بلکل تینڈر ہو گئی ہے اب میں اس میں یہاں پہ ون ٹیبل سپونڈ کریم ایڈ کر دیتی ہوں ٹوٹل میں نے ٹو ٹیبل سپونڈ کریم دی تھی فریش کریم ون ٹیبل سپونڈ میں نے یہ اندر ایڈ کر دی اس میں اور باقی جو ہے وہ میں ڈش آؤٹ کر کے سپیوپر ڈالوں گی اب یہاں پہ اس ٹیج پہ آپ دیکھیں مجھے تو اتنی گریوی ہے یہ تھی اس میں یہ دیکھیں میں نے ایسے اپنا ہی رکھتا ہے اگر آپ کو یہاں پہ گریوی زیادہ چاہیے تو آپ اپنے ساف سے اس میں ہاف کا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے بس یہ ایسے ڈرائی والا اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں چکن بلکل ریڈیا فریم آف کر رہی ہوں ہمارا گرین چکن بلکل ریڈی ہے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا گرم گرم روٹی اور نان کے ساتھ سرف کریں امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک انام ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے بہت شکریہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں اللہ حافظ